ڈاکٹر ابو امینہ بلال فلیپس جو امریکن سیٹیزن تھے کرسچن تھے پھر ایتھیسٹ ہو گئے الٹیمیٹلی مدودی صاحب کا ایک چھوٹا سا کتابچہ انہوں نے پڑھا فائنینشل سسٹم آف اسلام کے اوپر وہ مسلمان ہوئے پھر وہ سعودی عرب آئے عربی میں ڈپلومہ کیا پھر پی ایش ڈی کی حدیث کی فیلڈ میں پھر جب نائنٹی ٹو کے اندر امریکن فوجیں بلالی تھیں سعودیہ والوں نے صدام حسین سے بچنے کے لیے اس دوران ان کو انہوں نے ہائر کیا امریکن فوجیوں کے سامنے اسلام کو پیش کرنے کے لیے کتنے لوگ مسلمان ہوئے ہزاروں امریکن مسلمان ہو چکے ہیں ابو امینہ بلال فلیپس کی دعوت کی وجہ سے اور وہ خود مسلمان ہوا ہے مہدودی صاحب کو دیکھ کے نہیں سن کے نہیں ان کی ایک تحریر پڑھ کے تو مجھے بتائیں وہ علماء جو اس وقت ان کو گالیاں دیا کرتے تھے آج انہیں معافی نہیں مانگنی چاہیے مہدودی صاحب کے اپنے بیٹے نے یہ بیان کیا ہے کہ مہدودی صاحب اس مسجد میں جمعہ پڑھا کرتے تھے جس مولوی نے اپنے اوپر لازم کیا تھا کہ ہر جمعہ کے خطبے میں اس نے مہدودی صاحب کو تمام عدبی گالیاں دینی ہے حتیٰ کہ ایک خطبے میں تو اس نے یہاں تک کہہ دیا کہ یہ جو مہدودی صاحب نے بیٹا ہوئے نا یہ مر جائے اور اس کی قبر کے اوپر جو گھاس ہوگے گی نا اور کوئی بکری وہ گھاس بھی کھا لے نا اس لیول کا بغز اور زہر ایک مولوی کے اندر ہی ہو سکتا ہے یقین کریں یہ کسی دنیا دار میں بھی نہیں ہوتا کندر اس کا دماغ جاتا ہے وہ بیٹا کہتا ہے میں تو گھر آگے نراز ہوا میں نے کہا جی اممہ جان نہ تو میں نے جمعہ ماں پڑھنا ہے نہ اببا جی کو جانے دینا تو مہدودی صاحب وہی تھڑی طبیعت انہوں نے کہا بیٹا اس سے کیا فرق پڑتا ہے آڑ اس مولوی کا نام مجھے بھی نہیں پتا ٹھیک ہے جی نہ اس کی مسجد کا کوئی تعرف ہے بس یہ مثال تھوڑی سخت ہے لیکن سمجھانے کے لیے کہ ابو جہل کا تعرف آج رسول اللہ کی وجہ سے ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس مجہول یعنی unknown مولوی کا تعرف مہدودی صاحب کی وجہ سے ہے اس سے زیادہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے ہمارے لیے that's all مہدودی دعائے دے رہی ہے جمعیت بیدار مہدودی